نیو سیٹین کے سبی ویورز کو جلے اور نمسکار تو اس وقت لڈاق میں بہت ٹھنڈ چل رہا ہے کافی مائنس بیس پچیس تک بھی جا رہا ہے تو تب بھی لڈاق میں ایسے ویجیٹر پر آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ چیپ ایرکرٹر آفیسر ٹھنلیس دعویٰ سارے سر یہ لڈاق میں ایسے یہ ناممکن والا کام کیسے سنبھا ہوا جی پہلے تو ہمیں لڈاق میں شروع میں جب نائنٹیز سے پہلے تو ہمیں تینکا گراز جو گرین لیفی ویجیٹیبل ہمیں دیکھنے کو ملتا نہیں تھا بہت مشکل سے ہمیں کہیں جگہوں پر مشکل سے کچھ چیزیں پس جاتا تھا اس کے بعد لڈاق میں پلاسٹک یو وی فیلم یو وی ریزیسٹن پلاسٹک کا گرین ہاؤس بن گیا تو اس میں ہمیں کچھ لیفی ویجیٹیبل سپرنگ میں اور لیٹ اٹم میں ملنا شروع ہو گیا تو اس سے ہمارا ایک امید آگے نکل گیا تو ہم نے یہی سوچا کہ اس کو آگے بڑھنے کے لے کیا چاہیے تو اس کے بعد اس پلاسٹک والے گرین ہاؤس سے تو پک وینتر میں ہمیں کوئی سبزی تھی طرح سے ملنا نہیں تھا تو اس کے بعد ریسنلی ابھی دو تین سال ہو گیا چار سال ہو گیا دیہار کے ساتھ کولیبریشن میں اس طرح سے ٹیکنالوجی ہوگا کر کے پھر پولی کربونیٹ گرین ہاؤس شروع کیا تو دو تین سال ریسنلی کر کے پھر وہاں ریسنلی دیہار کے وہاں پہ ٹیکنالوجی سکسیس ہونے کے بعد پھر انہوں نے ٹیکنالوجی ہمیں ایک ریکلچر دیپارمنٹ کو ٹانس پر کیا تو دو سال سے پچھلے ایک دو سال سے ہم اس گرین ہاؤس کو پورا فرمرز کے فیل میں اب لارڈ سکیل پہ لگانا شروع کیا تو آج کے دیر میں یہ گرین ہاؤس اتنا سکسیس پر لے کہ پیک وینٹر میں مائنس ٹیمپریچر آؤٹسائیٹ میں ہوتے ہوئے بھی اندر گرین ہاؤس میں لیفی ویڈیٹی گول کولی فولوہر بروکول ہی اور کیر اور ایون ٹومیٹو بھی ٹومیٹو ایک ایسا گروب ہے جو پلکل کوڈ سینجیٹیوز ہیں تو ٹھانٹ سے ایک دم مر جاتے ہیں تو اس ڈیپ کا بھی ہمیں سفلتہ مل رہا ہے تو ابھی دیپارمنٹ اف اگری کلچر لیا اور لڈاک دونوں مل کے تقریبا 900 سے اوپر لڈاک گرین ہاؤس پولی گرین ہاؤس ہم نے شروع کیا اور یہ ہمارے لوگ فرمر ایکسیپ کر رہا ہے اور لگا رہا ہے تو فیچر میں ہمیں یہ امید ہے کہ پیک وینٹر میں جتنا ہمارا ریکوارمنٹ ہوگا وہ اپنا سوفیشن ہو کے باقی مارکیر میں بھی سرپلاس ملنے کا امید ہے کیونکہ ہم دو ٹائپ کا گرین ہاؤس دیتے ہیں ایک چھوٹا سائز کا اور ایک بڑے سائز کا جو چھوٹے سائز والا تو ڈومیسٹی کنزرپشن کے ہی ہے اور ہمیں جو دے رہا ہے بڑے سائز کا سکسٹی فیٹ لمبا جو ہے گرین ہاؤس تو اس میں سے کچھ کھا کے باہر بیچ بھی سکتے ہیں تو اس طرح کا ہمارا جو ہے یہ گرین ہاؤس جو ہے بہت فیچر میں ہمیں سکسیپسول رہنے کا امید ہے چار سال اس کا ہم نے ٹرائل کمپلٹ کیا ہے اسی صاحب اس کے کافی دو تین سال سے پوچھ کر رہا تھا لیکن ہم اس چیز کو پبلک کبھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہمارا ڈیہار میں یہ چیز ہے جب تک ہم تین سال کا ٹرائل نہیں کریں مینمم ہم اس چیز کو پبلک نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ٹکنوالجی جب فیل میں جاتا ہے تو ہمیں ہندے پرسنٹ کونفیدنس ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹکنوالجی وہاں کام کرے جیسے لڈاک گرین ہاؤس ہے جیسے آپ لوگ نے باہر دیکھا کہ جو فل گو بھی ڈیہار میں آ رہا ہے اسی طرح فارمرز پہ بھی آ رہا ہے اسی طرح یہ گرین ہاؤس پہ بھی ایسے ہوگا جو ہم ملک ریکممنٹیشن دارو ہندے پرسنٹ فارمرز پہ بھی ہوگا ابھی یہ سردی کا موصہ میں سب سے ٹھڑڈ علاقہ ہے لڈاک کا تو اس میں آج ایک برین سٹومنگ سیشن یہاں اورگیانیس کیا گیا جس میں کی یوٹی گورنمنٹ ہمارے ہیل کاؤنسل دیپارمنٹ آف اگری کلچر ڈیہار کازری سکوا سب کا یہاں ریپریزنٹیف سب موجود تھے مقصد تھا کہ لڈاک میں ہم سردیوں کے موسم میں اگری کلچر کو کیسے بڑھاوا دے اور خاص کر گرین ہاؤس کو لے کر جو ابھی ریسنٹ ایک محیم چلا ہے کہ لڈاک گرین ہاؤس نام کے ایک موڈل جو ڈیہار نے ڈیبلوپ کیا جو ابھی یوٹی گورنمنٹ اس کو فارمر فیلڈ تک پہنچا رہی ہے تو اس کا کیسا پرفارمنس ہے اور اس میں کیا بطلاو ہونے چاہیے تاکہ ہم فارمر سے بھی جان سکے اور ان کا بھی فیڈ بیک لے سکے اور ان کے پرابلم کو ہم ایڈریس کر سکے اور آج آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر فارمر نے اپنے پیڈیوز کا ایکزیبیشنز بھی لایا تھا جس میں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ہم ایک جنوری کو لڈاک جیسے علاقے میں ایچھا سبزیاں اگا سکتے ہیں آپ سبزی کا نام لے لیجیے آپ چلی لیجیے آپ ونجل لیجیے آپ کیپسکم لیجیے آپ اسے طرح سے بھوکولی ہے آپ کا فول گو بھی ہے آپ کا کیارٹس ہے بہت سارے الگ الگ اور پتیدار سبزیاں تو چار پانچ طرح کے ہیں گاجر ہے کیل ہے اس طرح کے سب سبزیاں انہوں نے گرین ہاؤز میں اگایا اور یہاں پر ایسے ڈیمونسٹریشن انہوں نے یہاں پرستود کیا اور سب سے فائدہ مند یہ ہوا کہ جو فارمر کی طرف سے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا فارمرز فیلڈ پہ اس پہ ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا ساتھی ساتھ اس ٹیکنالوجی کو آگے کیسے ایمپرووائز کیا جائے اس کے بارے میں بھی ہمیں کئی سارے کلوس اور فیڈ بیک ملے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا سرویس اسی طرح سے فارمرز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے ٹیکنالوجیز کو کسان کے کھیتوں تک پہنچائے